اسلام علیکم لسنر سپیش خدمت ہے سچی کہانیوں کے ایک نیا سلسلہ انعیت اللہ سیریز کے نام سے انعیت اللہ مرہوم صاحب ماہ نامہ حکایت کے مدیر اعلیٰ اور خالق تھے انسپیکٹر احمد جار خان انسپیکٹر محبوب عالم صاحب اور طبیر حسین رزوی کو انعیت اللہ مرہوم ہی نے متعارف کروایا انعیت اللہ مرہوم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں یہ قصے یہ وارداتیں اور یہ آپ پیتیاں من گھڑت ہو ہی نہیں سکتی اور یہ انوکی اور عجیب و غریب بھی نہیں ایسا ہوتا آیا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے عجیب و غریب کچھ ہے تو یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے گھر پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیواروں کے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ کچھ سن نہ سکیں پھر بھی دیواریں سن لیتی اور دوسروں کو سنا دیتی ہیں کسی گھر کا کوئی راز ڈھکا چھپا نہیں رہتا یہ کہانیاں جو ہم اس مجموعے میں پیش کر رہے ہیں یہ سنانے والوں نے دوسروں کی نہیں اپنی سنائی ہیں یہ ان کے اپنے تجربات ہیں ان پر جو بیٹی ہے وہ انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر سنا دی ہے ان میں بعض کہانیاں خصوصی ذکر کے قابل ہیں لیکن ہم اپنی کوئی رائے نہیں دیں گے یہ کہانیاں آپ کے رنگٹے کھڑے کر دیں گی اور آپ اپنے جذبات میں بھونچال کے جھٹکے محسوس کریں گے ان سچی کہانیوں میں آپ اچھے کردار بھی دیکھیں گے اور بہت برے بھی آپ کو وہ رسومات اور رواج بھی نظر آئیں گے جو ہماری چار دیواری کی دنیا پر آسیب کی مانند تاری ہیں اور آئے دن علمیہ ڈرامو کو جنم دیتے ہیں لیکن ہم حادثے جگہ سائی اور اپنی بدنامی برداشت کر لیتے ہیں پر اپنے انداز نہیں بدلتے اور ان زنجیروں سے آزاد ہونے کی کوشش نہیں کرتے جو ہم نے خود ہی اپنے گردھ لپیٹ رکھی ہیں اگر آپ یہ کہانیاں تفریح و طبعہ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تفریح کا بہت سارا سامان ملے گا لیکن ان کہانیوں میں انسان کی نفسیات سوشیالوجی اور نیکی اور بدی کا فلسفہ بھی ملے گا سب سے پہلی کہانی کا عنوان ہے عجیب کہانی آپ سن رہے ہیں ہمیرہ کی آواز میں شروع کرتے ہیں شادی کی عمر کو پہنچ کر لڑکا اور لڑکی رومانی جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں میں بھی شادی کو ایک جذباتی معاملہ سمجھتا تھا میری آپ بیتی کے کردار بھی اسی خوشفہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ شادی کا تعلق صرف جذبات سے ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ شادی اپنے ساتھ ایسے حقائق لاتی ہے جو جذبات کو کچل ڈالتے ہیں ازدواجی زندگی سے لطف وہی اٹھا سکتا ہے جو ان حقائق کو قبول کر لے اور ان حقائق کا حق ادا کرے میں آپ کو واضح نہیں سناوں گا مجھ پر جو بیتی ہے وہ سنا دیتا ہوں نتائج اور سبق آپ خود احس کریں آج جبکہ میری عمر ساٹھ سال کے قریب پہنچ گئی ہے اور میری بیوی کو فوت ہوئے تین سال گزر گئے ہیں مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی طرح نوجوان تھا وہ زمانہ آج کی نسبت بہت مختلف تھا ایسے آزادی کسی کو حاصل نہیں تھی جیسے آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مذہب اور اخلاق سے ہی آزاد ہو گئے ہیں چار دیواری کی دنیا میں اور کئی خرابیاں تھی بے ہیائی کا یہ عالم نہیں تھا پھر بھی انسانی فطرت اپنا آپ دکھاتی رہتی تھی بعض روپے پیسے والے لوگ پردے کو پسند نہیں کرتے تھے انہیں ہندو اور سکھ لڑکیوں کا یہ طریقہ پسند تھا کہ وہ بے پردہ پھرتی تھی مجھے لاہور میں ملازمت مل چکی تھی اس سمانے میں والدین کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی تھی کہ لڑکا دس جماعتیں پاس کر لے اور اسے ملازمت مل جائے ملازمت اور پیسے کی کمی تھی میں نے دس کی بجائے بارہ جماعتیں پاس کر لی تھی والد صاحب کی کوششوں سے سفارشیں ایسی مل گئیں کہ لاہور صوبائی حکومت کے ایک دفتر میں کلرکی کی نوکری مل گئی اور میں اپنے قصبے کو خیر بات کہہ کر لاہور چلا گیا ایک لوج میں ایک کمرہ کرائی پر مل گیا ملازمت کے بعد شادی ضروری سمجھی جاتی تھی انتخاب والدین کرتے تھے لیکن میری اپنی ایک پسند تھی جو میں والدین کو بتانے سے ڈرتا تھا یہ رواج آج بھی ہے کہ جس گھر میں دانے ہو وہاں لڑکیوں کے رشتے بغیر مانگے آ جاتے ہیں لڑکی کو اس گھر سے خواہ کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو اس سمانے میں جس لڑکے کے خاندان کی زمین جائداد ہوتی جہاں لڑکا سرکاری ملازم ہوتا اسے رشتہ آسانی سے مل جاتا تھا مجھے بھی رشتے ملتے رہے جو کسی نہ کسی وجہ سے قبول نہ کیے گئے میری ایک بہن تھی مجھ سے تین سال بڑی اور شادی شدہ تھی بہنوں کو بھائیوں سے بہت پیار ہوتا ہے لیکن میری بہن مجھے دیکھ کر جیتی تھی ایسے پیار کی مثال کم ہی ملتی ہوگی میں نے اپنی بہن کو اپنی پسند بتا دی اور منت سماجت کی کہ اس کا رشتہ لو اس لڑکی کے گھر پر دے کر آواج نہیں تھا ان کا مکان ہمارے مکان کی نسبت بہت بڑا اور اچھا تھا ان کی زمین بھی تھی جو انہوں نے بٹائی پر مزاروں کو دے رکھی تھی دو بھائی ملازم تھے باپ ریلوے کے محکمے سے ریٹائر ہوا تھا اس لیے اسے بہت پیسہ ملا تھا یہ خاندان دراصل درمیانے طبقے کا تھا لیکن رہن سہن اور نمود و نمائش امیروں جیسی تھی دو بہنیں تھی برکے کے بغیر باہر نکلتی چادر عوڑا کرتی تھی اخلاقی لحاظ سے اس خاندان کے خلاف کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی اسے شریفوں کا خاندان کہنا زیادہ مناسب ہوگا بدنامے عموماً عورتوں کی ہوا کرتی ہے لیکن اس خاندان کی عورتیں بھی نیک نام تھی ان لوگوں میں شعبازی کی کچھ کچھ عادت تھی لیکن تکبر اور غرور نہیں تھا اس خاندان کے ساتھ ہمارے خاندان کی تعلقات گہرے تھے میری بڑی بہن وہاں زیادہ آتی جاتی تھی میری بہن کو بھی میری پسند اچھی لگی لیکن رکاوٹیں یہ تھی کہ لڑکی کے والدین کی پسند کے متعلق پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیسا گھر اور لڑکا چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں شادی لڑکی اور لڑکے کی نہیں دو خاندانوں کی شادی ہوتی ہے شادی کا فیصلہ بزرگ کرتے اور اپنی اولاد کی ازدواجی زندگی پر چھائے رہتے ہیں میرے لئے دوسری مشکل یہ تھی کہ میرے والد صاحب کو لڑکی اس لئے پسند نہیں تھی کہ پردہ نہیں کرتی تھی وہ کہتے تھے کہ ان دونوں بہنوں کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں سنی لیکن جون بے پردہ ہو کر گھومنے پھرنے سے کوئی نہ کوئی خرابی ضرور پیدا ہو جاتی ہے یہ ضروری نہیں کہ لڑکی بے حیاء ہو جائے مجھے والد صاحب کا یہ اعتراض وزندار نہیں لگتا تھا چونکہ میں جوان تھا اس لئے میں جذبات کے زور پر سوچتا تھا میری یہ دلیل بڑی وزندار تھی کہ یہ لڑکی مجھے اچھی لگتی ہے وہ خوبصورت تھی اس کے جسم کی ساخت میں اور چہرے کے ہر نقش میں خدا نے حسن بھر دیا تھا میری بہن نے میرا ساتھ دیا اس نے والد صاحب کو منا لیا اور وہ رشتہ مانگنے چلے گئے مجھے لاہور اپنی بہن کا خط ملا کہ لڑکی والوں نے رشتہ دے دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ منگنی کی ضرورت نہیں شادی کا دن مقرر کر کے شادی کر دی جائے میرے لئے یہ خبر ناقابل یقین تھی لیکن یقین کرنا پڑا اور میں اپنی ہونے والی دلہن کے تصور میں گم رہنے لگا مجھے اصل سے زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی میرا دل کام میں نہیں لگتا تھا اور میں شادی کو ایک جذباتی معاملہ سمجھ کر کام کے دوران بھی اس لڑکی کے ساتھ دل ہی دل میں باتیں کرتا رہتا شادی کے لئے میں نے پندرہ دنوں کی چھٹی لی بارات گئی اور میں اپنی پسند کی لڑکی کو اپنے گھر لے آیا اب بھی مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں اتنی خوبصورت لڑکی کا خامند بند گیا ہوں رات کو جب میں اس کمرے میں داخل ہوا جس کا رومانی ذکر اکثر افسانوں میں پڑھا اور فلموں میں دیکھا تھا تو دلہن کو اسی طرح پلنگ پر گٹھلی بنے دیکھا جس طرح پڑھا اور سنا تھا میں نے کامتے ہاتھوں سے اس کے گھونگڑ اٹھایا اس کی نظریں جھکی ہونی چاہیے تھی مگر اس نے سر اٹھا کر مجھے یوں دیکھا جیسے ہم کئی بار مل چکے ہوں میں اس کے پاس بیٹھ گیا آپ مجھے اپنی بیوی سمجھ سکتے ہیں اس نے کہا لیکن میں آپ کو خامند تسلیم نہیں کرتی اس نے یہ چند ایک الفاظ ایسے لہچے میں کہہ دئیے جس میں غصہ نہیں تھا تنس نہیں تھا احتجاج بھی نہیں تھا وہ تو جیسے مجھے کسی کا پیغام دے رہی تھی یا کوئی معمولی سطلا ایک سیکنڈ میں کئی خیال پسٹول کی گولیوں کی طرح میرے دل سے پار ہو گئے اس نے شاید کچھ اور کہا ہے جو میں سمجھ نہیں سکا اگر یہی کہا ہے تو مزاق کیا ہے لڑکی زندہ دل معلوم ہوتی ہے اس نے شاید کچھ بھی نہیں کہا میرے کان بج رہے ہیں مجھے خاموش دیکھ کر اس نے کہا یہ نہ سمجھے کہ میں دل میں آپ کیلئے نفرت لے کر آئی ہوں لیکن میرے دل میں آپ کی محبت پیدا نہیں ہو سکے گی میں آپ کو بے قصور سمجھتی ہوں آپ نے مجھے اغواہ نہیں کیا میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں میرے سارج جسم میں جیسے خون رک گیا ہو سکتے کیسی کیفیت تھی مجھے اپنے والد صاحب کی بات یاد آئی ایک کے بے پردہ گھومنے پھرنے والی لڑکیوں میں ضروری نہیں کہ بے حیائی پیدا ہو لیکن کوئی نہ کوئی خرابی ضرور پیدا ہو جاتی ہے میں اس لڑکی کے موں سے ایسے الفاظ سننے کے لیے بلکل ہی تیار نہیں تھا میری کیفیت شاید اس بچے کیسے ہو گئی تھی جو دوڑا دوڑا ماں کے پاس اس کی گود میں گر پڑنے کو جائے اور ماں اس کے سینے میں خنجر اتار دے تم کیا کہہ رہی ہو میں نے کانپتی اور ڈری ہوئی آواز میں کہا مجھے خامن تسلیم کرنے سے انکار کرنا تھا تو شادی سے پہلے کیا ہوتا نکاح کے فارم پر پہلے تم نے دستخط کیے تھے اس کے بعد مجھ سے کرائے گئے تھے وہ دستخط میرے نہیں اس نے نرم سے لہچے میں جواب دیا میں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کے باوجود شادی ہو گئی میں نے اپنے آپ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے زبردستی آپ کے ساتھ بھیجا گیا تو آسمان سر پر اٹھا لوں گی چیخوں گی چلاؤں گی کہ میں نے اس آدمی کو دولہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور یہ مجھے زبردستی لے جا رہے ہیں لیکن مجھے آپ کا اور آپ کے والد صاحب کا خیال آ گیا آپ اتنی بڑی بارات لائے تھے میرے والدین نے ساری برادری کٹھی کر رکھی تھی چار پانچ سو آدمیوں میں آپ کو میرے بغیر واپس آنا پڑتا تو آپ کے والد صاحب کا ہارٹ فیل ہو جاتا وہ بے گناہ مارے جاتے میں نے آپ کی آپ کے والد صاحب کی اور آپ کے خاندان کی عزت رکھ لی اور یہ سوچ کر آگئی کہ آپ کو بتا دوں گی کہ ہماری شادی نہیں ہوئی کیونکہ نکاح نامہ جالی ہے میرا دماغ آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی میرے ہونٹ اور خلق خوشک ہو گئے تھے میں بار بار ہونٹوں پر زبان پھیرتا اور تھوک نگلتا تھا اس نے پلنگ پر بیٹھے بیٹھے پیٹھ میری طرف کر دی اور دونوں ہاتھوں سے کمیز اٹھا کر پیٹھ ننگی کر دی اس کی اتنی دلکش اور سپید پیٹھ پر جامنی رنگ کی تین لکیریں تھی دیکھ لیں آپ بھی اس نے رندھائی ہوئی آواز میں کہا یہ میری اببہ کی چھڑی کی لکیریں ہیں میں نے آپ کا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا میں اس سے پہلے تین پیغام ٹھکرا چکی تھی میرے ماں باپ یہ سمجھتے رہے کہ میں شادی سے گھبرا رہی ہوں مگر آپ کا رشتہ ٹھکراتے ہوئے میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی تب میرے والد صاحب اور بھائیوں کو ہوش آیا کہ میں اپنی پسند کے کسی لڑکے کی خاطر کوئی رشتہ قبول نہیں کر رہی مجھے والد صاحب نے بہت پیٹا چھڑی سے مجھے مارا وہ کون ہے جس کی خاطر تم نے مردوں جیسی دلیری کی ہے میں نے پوچھا یہ نہیں بتاؤں گی اس نے جواب دیا یہ تو میں نے اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بتایا تھا پہلے مجھ پر سکتا اور عجیب سے خوف تاری تھا پھر اچانک مجھ پر کم تری کے احساس کا غلبہ ہو گیا مجھے یوں لگا جیسے اس خوبصورت لڑکی نے مجھے یہ کہا ہو کہ تم بدصورت اور بزدل ہو تم تو مرد ہی نہیں مرد تو وہ ہے جسے میں چاہتی ہوں تم کیا ہو مجھے اپنی بدصورتی کا احساس ہو گیا مرد کسی عورت کا ایسا وار سہ نہیں سکتا خودکشی اور قتل کے باعث اکثر عورت کے ایسے ہی وار ہوا کرتے ہیں اور یہی وار جابر مرد کو بھی عورت کے قدموں میں بٹھا دیتا ہے میری حالت کچھ عجیب سے ہوئی میں دلیری اور بزدلی کے درمیان پھنس گیا کبھی غصہ آتا اور کبھی طبیعت ہتھیار ڈال دینے پر اتر آتی اگر میں تمہیں وہی محبت دوں تو قبول نہیں کروگی میں نے پوچھا نہیں اس نے جواب دیا میں مجبور ہوں تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں تمہیں زبردستی اپنی بیوی بنا سکتا ہوں میں نے کہا میں آپ سے لڑائی نہیں کروں گی اس نے کہا صرف یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ میرے جسم کو اپنی بیوی کا جسم سمجھ کر اپنا حق استعمال کریں گے تو آپ قرآن پاک کی توہین کے مرتقب ہوں گے خدا آپ کا اتنا بڑا گناہ نہیں بخشے گا یہ بھی سوچ لیں کہ میں نے آپ کو قبول نہیں کیا زبان سے ہاں نہیں کی دستخط نہیں کیے وہ مجھ پر آسیب کی طرح غالب آتی جا رہی تھی اور میں دبتا جا رہا تھا اگر وہ غصے اور تنس سے بات کرتی مجھے چیلنج کرتی یا دھمکی دیتی تو میں بھڑک اٹھتا اور جوابی حملہ کرتا مگر اس کا لب و لہچہ ایسا تھا جیسے میں نے اسے پناہ میں لے رکھا ہو اور وہ مجھے اپنی داستانے غم سنا رہی ہو اس کے بولنے کے انداز میں پختگی اور خود اعتمادی تھی میں نے قرآن کی توہین کی بات کی ہے اس نے کہا یہ بات اس طرح ہوئی تھی کہ میں جس کو دل سے قبول کر چکی ہوں اس کے ساتھ میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ کسی اور کو خامن تسلیم نہیں کروں گی اس نے بھی میرے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ قرآن پاک پر رکھا اور کہا تھا کہ وہ میرے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرے گا میرے جسم کو ناپاک کرنے والا قرآن پاک کو ناپاک کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسے ملتی رہی ہو میں نے کہا میں کس طرح یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارا چال چلن ٹھیک ہے آپ جو چاہے کہہ لیں اس نے کہا ہم نے قرآن پاک کی قسم پر اپنا چال چلن بھی ٹھیک رکھا ہے میرا ضمیر اور میری روح گناہ سے پاک ہے میں آپ سے نہیں ڈرتی میرے دل میں اللہ اور قرآن کا خوف ہے اگر میں اپنا آپ آپ کے حوالے کر دوں تو مجھے خدا سزا دے گا میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے آپ سے نفرت نہیں میں نے آپ کو دھتکارہ نہیں قرآن پاک رو اللہ اور رسول کا واسطہ دے رہی ہوں کہ خدا کے کہر سے خود بھی بچیں اور مجھے بھی بچائیں کیا میں تمہیں طلاق دے دوں میں نے دبے دبے لہچے میں پوچھا مجھے کوئی راستہ بتاؤ تمہارے والد صاحب کو بتا دوں کہ تم نے میری بیوی بننے سے انکار کر دیا ہے آپ سوچ لیں اس نے جواب دیا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے آپ کے خاندان کی عزت رکھ لی ہے مجھے خود پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا کروں اگر آپ مجھے آزاد کر دیں گے تو میں گھر سے اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی اگر آپ مجھے رسوا اور بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ بدنامی آپ کی ہوگی میں کہہ دوں گی کہ آپ میرے قابل نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی کتنے معنی نکلتے ہیں اس رات کی ساری باتیں بہت لمبی ہیں مختصر یہ کہ وہ رات انہی باتوں میں گزر گئی صبح کی آزان ہو رہی تھی تو اس نے کہا اگر آپ نے قرآن پاک کی لاج رکھ لی تو یہ میرا عقیدہ ہے کہ خدا کا کلام آپ کی لاج رکھ لے گا اس نے یہ الفاظ ایسے لہچے میں کہے جیسے پیر اور جوتشی مستقبل کی باتیں بتایا کرتے ہیں میرا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان حالات میں کیا کروں اس نے مجھے ایک معاہدے پر راضی کر لیا تھا میری کمزوری اور بے بسی دیکھیں کہ میں اس معاہدے کا پابند ہو گیا دوسرے دن ولیمہ ہوا میرے دوست مجھ سے بغلگیر ہو ہو کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور مزاق بھی کرتے تھے میں بناوٹی ہنسی ہنس کر ان کے مزاق کا جواب دے رہا تھا میرے جسم کے اندر کانٹی چوب رہے تھے کبھی تو مجھے غصہ آ جاتا اور کبھی میں بچھ کے رہ جاتا میری بیوی بھی شرم و ہجاب کی ادھاکاری کرتی رہی میں اس کے ساتھ اس کے میکے گیا ان کا گھر ہمارے گھر سے کچھ دور تھا راستے میں بیوی نے مجھے کہا کہ میں اس کے گھر اس کی شکایت نہ کروں ورنہ وہ مجھے بدنام کر دے گی اسے بزدیلی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ میں نے وہاں زبان نہ کھولی وہاں سے واپس آئے تو رات ہم اپنے کمرے میں سونے لگے میں نے اس کی منت سماجت شروع کر دی اور اس سے پیار کی بھیق مانگنے لگا مگر وہ یہی جواب دیتی تھی کہ وہ قرآن کی قسم سے ڈرتی ہے وہ یہ بھی کہتی تھی کہ وہ مجھے بدنام نہیں ہونے دے گی لیکن اس کا انجام کیا ہوگا میں نے ایک رات سٹ پٹا کر پوچھا تم مجھ سے آزاد ہونا چاہتی ہو تو ہو جاؤ تم میری بیوی نہیں تو یہاں پڑی کیا سوچ رہی ہو میں کب تک تمہارے ہاتھ میں بندر کی طرح ناشتا رہوں گا تم آخر کرو گی کیا آپ تھوڑے دن مجھے اپنے ساتھ رکھیں اس نے التجا کے لہچے میں کہا خدا آپ کو اس نیکی کا عجر دے گا آپ نے ایک مظلوم لڑکی کو پناہ دے رکھی ہے کیا آپ نے اس ظلم کو محسوس نہیں کیا جو میرے ساتھ ہوا ہے کیا ہمارا دین اسلام ایسی شادی کے اجازت دیتا ہے جو لڑکی کی رضا مندی کے بغیر ہوئی ہو اس دھوکے میں میرا باپ میرے بھائی اور نکاح پڑھانے والا مولوی شریک تھے جی دھوکہ صرف میرے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے میں اس لڑکی کو چاہتا تھا اسے میں نے خود پسند کیا تھا میں دل میں اس امید کو پال رہا تھا کہ یہ لڑکی میری ہو جائے گی اس کی اس حالت کو میں عارضی سمجھتا تھا مجھے یہ امید پوری ہوتی نظر آنے لگی کہ یہ جذبات کا عبال ہے جو چند دنوں میں بیٹھ جائے گا میں اس امید کے سہارے جبر کیے رہا مگر میں اعتراف کرتا ہوں کہ میری برداشت کی وجہ صرف یہی نہیں تھی میں بتا چکا ہوں کہ اس نے مجھ پر کم تری کا احساس تاری کر دیا تھا اور میں بزدل بھی ہو گیا تھا اور اس نے میرے دل میں قرآن کی توہین اور سزا کا خوف بھی پیدا کر دیا تھا میری چھٹی ختم ہو گئی میں لاہور اپنی نوکری پر چلا گیا ان دنوں کرائے کے مکان اتنے خالی ملتے تھے کہ کرائے دار ایک ہی دن میں پانچ سات مکان دیکھ کر اپنی پسند کا مکان ڈے لیتا تھا میں جب لاہور میں اکیلہ اور بیوی سے دور ہوا تو میری اندر غصہ بھرنے لگا غصہ انتقام کی آگ بن گیا کبھی ارادہ کرتا کہ لڑکی کو طلاق لکھ کر بھیج دوں اور سب کو بتا دوں کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کبھی یہ خیال آتا کہ کسی وکیل سے مشورہ لوں اور اپنے سسر اور اس کے بیٹوں کے خلاف مقدمہ دائر کر دوں میں نے اس پر بھی غور کیا کہ لڑکی اگر بتا دے کہ وہ کسی چاہتی ہے تو اس آدمی کو قتل کر دوں سب سے زیادہ تکلیف دے مسئلہ یہ سامنے آ گیا کہ قرائے کا مکان لے کر بیوی کو ساتھ لے آؤں یا نہیں سوچ سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ میرے پاس آ جائے تو شاید میرے ساتھ دل لگا لے گی اپنے پاس نہ رکھنے کی صورت میں مجھے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ وہ جسے چاہتی ہے اسے ملتی رہے گی لاہور آ گئی تو اس سے مل نہیں سکے گی میں نے قرائے پر مکان لے لیا ہفتے کی روز گھر گیا اور اتوار کی روز اسے لے آیا اس نے آنے سے انکار نہ کیا مگر میری بیوی بننے سے منکر رہی ہم ایک ہی گھر میں اس طرح رہ رہے تھے جیسے دو مسافر اپنی منزل کو روانہ ہو جانے تک سرائی میں اکٹھے ہو گئے ہوں ہماری آپس میں باتیں ہوتی رہتی تھی تقریباً بیس روز گزرے میں دفتر گیا جسم ٹوٹنے لگا سر پھٹنے لگا میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تیز بخار تھا دوائی لے کر گھر کو چل پڑا میرا مکان اس طرح تھا کہ ایک ڈیوڑی تھی جو تین مکانوں کی مشترک تھی میرے مکان کا دروازہ ڈیوڑی میں کھلتا تھا اور ایک کمرے کا دروازہ بھی ڈیوڑی میں ہی کھلتا تھا دروازے کے ساتھ دو کھڑکیاں تھی میں بخار کی وجہ سے آہستہ آہستہ چلتا ڈیوڑی میں داخل ہوا کمرے کا دروازہ اور کھڑکیاں حسب معمول بند تھیں مجھے کمرے میں سے اپنی بیوی کی سخت غسیلی آواز آئی دفع ہو جا نکل جا یہاں سے کافر کی نسل اس نے چلا کر کہا مجھے یون لگا جیسے میرا بخار اتر گیا ہو میں مرنے مارنے کے لئے تیار ہو گیا کوئی آدمی میرے گھر میں گھس آیا اور میری بیوی کو پریشان کر رہا تھا اگر میری بیوی کی آوازیں ایک بر پھر سنائی نہ دیتی تو میں چیتے کی طرح اندر جاتا اور وہ جو کوئی بھی تھا اسے چیر پھار ڈالتا میں شادی کر کے بھی کماری ہوں اس نے کہا میں اس آدمی کو دھوکہ نہیں دوں گی جس نے میری قسم نہ ٹوٹنے دی اور میرا خامد ہوتے ہوئے اس نے میرے جسم کو ہاتھ تک نہ لگایا میں نے بھی قسم کھائی تھی یہ ایک مرد کی آواز تھی میں تمہارے ہی لیے تو آیا ہوں تمہاری شادی ہو چکی ہے کسی کو شک نہیں ہوگا یہ مردانہ آواز مانوس لگی میری بیوی اس کا نام لے کر اس پر برسی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرے قسمے کے ایک میرے ہم عمر کی آواز ہے وہ میرا دوست تو نہیں تھا لیکن ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہونے کی وجہ سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا دوستوں کی طرح تھا یہ شخص زندہ دل جوان تھا خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا میں جب اپنی بیوی کو لاہور لایا تو دو تین روز بعد وہ سیر سپارٹے کے لیے لاہور آیا اور مجھے ملا تھا اس کے قریبی رشتہ دار لاہور میں رہتے تھے وہ ان کے ہاں ٹھہرا تھا مجھے دفتر میں ملا اور میرے گھر کا پتہ لے کر اگلے ہی روز دو جوان لڑکیوں کو ساتھ لے کر میرے گھر آیا تھا یہ اس کے رشتہ داروں کی لڑکیاں تھی میری بیوی چونکہ پردہ نہیں کرتی تھی اس لئے اس نے اس آدمی سے پردہ نہ کیا اور لڑکیوں نے مجھ سے پردہ نہ کیا میں نے دیکھا کہ میری بیوی غیر معمولی طور پر خوش تھی میرے ساتھ وہ ناراض تو نہیں رہتی تھی لیکن میں نے اس میں خوشی کے آثار کبھی نہیں دیکھے تھے وہ گھر کا ہر کام دلچسپی سے کرتی تھی اس کے انداز سے یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اسے میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں کبھی مجھے شک ہونے لگتا کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں اور اتنی خوبصورت لڑکی کا رشتہ مجھے اس لئے فوراں دے دیا گیا تھا کہ اس پاگل کو اور کوئی قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھا یہ پاگل پن ہی تھا کہ ایک طرف اس کے دل میں قرآن کا اتنا احترام تھا کہ قسم توڑنے کو گناہ کبیرہ سمجھتی تھی مگر دوسری طرف اس کے اخلاق کا یہ حال کہ اس نے مجھے خامن تسلیم نہ کرنے کی قسم قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کھائی تھی اسے وہ قرآن کی توہین نہیں سمجھتی تھی کبھی مجھے اپنے آپ پر شک ہونے لگتا کہ اس کا دماغ صحیح ہے میں پاگل ہوں شاید آپ بھی یہی کہیں گے کہ میرا دماغ صحیح نہیں تھا ورنہ میں نے کیسے ایسی لڑکی کو جو مجھے اپنا خامن ہی تسلیم نہیں کرتی تھی بزدلوں اور بیغیرتوں کی طرح گھر میں رکھا ہوا تھا میں اس کی وجوہات بیان تو کر چکا ہوں لیکن اچھی طرح بیان نہیں کر سکا میں آپ کو سنا رہا تھا کہ میرا دوست اپنی دو رشتہ دار لڑکیوں کو ساتھ لیے میرے گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی کو پہلی بار خوش دیکھا مجھے شک ہوا کہ میری بیوی اس سے آدمی کو چاہتی ہے لیکن یہ شک یہ سوچ کر دل سے نکال دیا کہ وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کو دیکھ کر خوش ہے میرا دوست اور جے لڑکیاں ہم سے وعدہ لے کر چلی گئی کہ ہم ان کے گھر آئیں گے ایک روز ہم دونوں ان کے گھر گئے وہ اچھے لوگ تھے رہن سہن امیرانہ تھا تین چار روز بعد میرا دوست ان لڑکیوں کے ساتھ پھر ہمارے گھر آیا خوب گپ شپ رہی لڑکیاں میرے دوست کی طرح زندہ دل تھیں ان کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ اپنے اس دوست سے اور ان لڑکیوں سے ذکر کر دوں کہ میری بیوی میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے اور وہ اس کے دل میں میری محبت پیدا کریں میں نے یہ ارادہ اس امید پر کیا تھا کہ میری بیوی ان تینوں کے ساتھ بہت بے تکلف ہو گئی تھی اور ان سے متاثر بھی تھی میرے اس دوست کو لاہور سے واپس جانے میں کوئی جلتی نہیں تھی کہتا تھا کہ وہ نوکری کی تلاش میں آیا ہے میں سوچتا ہی رہا اور ایک روز مجھے دفتر میں بخار ہو گیا میں اپنے مکان کی ڈیوڑی میں پہنچا تو مجھے اپنے کمرے سے اپنی بیوی کے غسیلی آواز سنائی دی پھر میرے اسی دوست کے آواز آئی میں ڈیوڑی میں ہی رک گیا میری بیوی کے آواز میں غصہ اور کہر تھا اور میرا دوست ہنس ہنسکرک باتیں کر رہا تھا مجھے دونوں کا ایک ایک لفظ آج بھی اچھی طرح جاد ہے میں یہ الفاظ دہراؤں گا نہیں اپنے بیوی کا ایک جملہ دوہرا دیتا ہوں قرآن کی قسم کھا کر آج تم مجھے بدکار بنانے آئے ہو میری بیوی نے کہا تھا تم نے مجھے اپنی بیوی بنانے کی قسم کھائی تھی اور اب میرے ساتھ ناجائز دوست ہی کرنا چاہتے ہو اس قدر لانت ملامت کی باوجود میرا دوست ہنسکر بولا دیکھو اتنی دور سے آیا ہوں اور تم نے مجھے معجوز کر دیا ہے اس نے ایک بےہودہ بات کہتی مجھے ڈیوڑی میں بڑی زور کا زناٹہ سنائی دیا میری بیوی نے اس کی موں پر تھپڑ مارا تھا اس کے ساتھ ہی بیوی چلائی نکل جائے یہاں سے اور دیکھ قرآن پاک تجھ پر کس طرح لانت بھیجتا ہے میرا جسم بخار سے جل رہا تھا خون کھولنے لگا تو میرا دماغ معاف ہو گیا مجھے یاد نہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ میں اندر جانے کی بجائے باہر نکل گیا اور بے مقصد بے منزل آوارہ پھرتا رہا مجھے صرف یہ احساس تھا کہ میرے جسم میں طاقت کی کمی ہے اور میں جل رہا ہوں مگر میں زندگی میں پہلی بار صاف ذہن سے اور سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ میرا کیا فیصلہ ہونا چاہیے مجھے اپنی بیوی کی غزبناک آواز اور تھپڑ سے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنے اخلاق کو ناپاک کرنے والی نہیں میں نے اپنے دوست کی اس حرکت اور جرت پر غور کیا تو اپنی بیوی کی طرح مجھے بھی غصہ آنے لگا مگر میرا جذباتی عبال مجھے جس فیصلے پر لے جا رہا تھا وہ بڑا ہی خطرناک تھا میں اس فیصلے پر آ رہا تھا کہ اپنے دوست کو قتل کر دوں گا میں اسے اس جرم کی سزا دینا چاہتا تھا کہ اس نے میری غیرحاضری میں میرے گھر میں بدکاری کی جرت کی تھی خواہ وہ اپنی کوشش میں ناکام ہی رہا تھا اس کے قتل سے میرا دوسرا مقصد اسے اپنے اور اپنی بیوی کے درمیان سے ہٹانا بھی تھا میں قتل کے مختلف طریقوں پر غور کرنے لگا مجھے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا تھا جس سے میرا سراغ نہ ملتا میں جون جون غور کرتا گیا میرا دل بیٹھتا گیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھ میں کسی بھی طریقے سے قتل کرنے کی جرت نہیں اپنی بزدلی کو تسلیم کرنے کے باوجود میرے غصہ تھنڈا نہ ہوا اپنے آپی غصے کا رخ بیوی کی طرف ہو گیا میں یہ سوچ کر گھر کو چل دیا کہ میں بیوی سے بالکل نہیں پوچھوں گا کہ میرا دوست اس سے ملنے آیا تھا میں انتظار کروں گا اگر اس نے خود بات نہ کی تو اسے لاہور سے گھر لے جاؤں گا اور اپنے گھر والوں اور اس کے گھر والوں کو بتا دوں گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور اسے اس کے ماں باپ کی حوالے کر کے قطع تعلق کر لوں گا میں بڑی ہی عذیتناک ذہنی حالت میں مبتلا گھر کو چل دیا مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ میں اس لڑکی کی باتوں میں احمق بنا رہا اگر میں جذبات سے مغلوب ہو گیا جب میں نے نیکی کی تھی تو یہ مجھے بہت بڑی بدی نظر آنے لگی میرے آنسو بھی نکل آئے میں اسی حالت میں گھر پہنچا بیوی کمرے میں سر جھکائے بیٹھی تھی میں ہر روز جس وقت دفتر سے گھر پہنچا کرتا تھا اسے کوئی گھنٹہ بھر پہلے گھر میں داخل ہوا تو بیوی نے چونک کر مجھے دیکھا مجھے وقت سے پہلے گھر آتے دیکھ کر اور میرے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھی اور میری طرف آئی اس کے چہرے پر گھبراہت تھی میں پلنگ پر گر پڑا اور جوتے اتارے بغیر لیٹ گیا اس نے میرے پاس بیٹھ کر پیار اور گھبراہت سے پوچھا میرے موں سے اتنا ہی نکلا بخار ہے اس نے میرے جوتے اور جرابیں اتار دیں پاجامہ کمیز لے آئی اور مجھے کپڑے بدلنے کو کہا اس پر مجھے اتنے زیادہ غصہ تھا جو میری بردارچ سے باہر تھا مگر اسے دیکھ کر غصہ تھنڈا ہونے لگا میں نے اس کے سرار پر کپڑے بدلے اور خاموشی سے لیٹ گیا وہ میرے سرہانے بیٹھی تھی کچھ دیر بعد میں نے اس کی طرف دیکھا اس کے آنسو بہ رہے تھے یہ آنسو میری تکلیف کے نہیں تھے یہ اس کے اپنے دکھ کے آنسو تھے وہ اچانک میرے پاؤں کی طرف ہو گئی اور سر میرے پاؤں پر رکھ کر سسکیاں لینے لگی میں نے اٹھ کر اس کا سر اٹھایا تو وہ میرے ہاتھ پکڑ کر دیوانہ وار چومنے لگی میں اس کے پاس پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا اس نے سجدے کی طرح سر میری گود میں پھینک دیا اس کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئیں مجھے کچھ بھی نہیں سوچتی تھی کہ کیا کروں میں نے کچھ بھی نہ کیا تھوڑی دیر رو کر وہ سمبھلی تو اس نے سر اٹھا کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں اپنے سینے پر رکھ کر بولی مجھے بخش دیں آج سے میں آپ کی بیوی ہوں قرآن پاک کی قسم کہاں گئی میں نے پوچھا اس نے اپنی قسم توڑ دی ہے اس نے جواب دیا اب میں آزاد ہوں وہ ہے کون میں نے انجان بن کر پوچھا اور یہ قصہ کیا ہے وہ آپ کا دوست تھے جو لڑکیوں کے لے کر یہاں آتا رہا ہے اس نے جواب دیا آج وہ آپ کی غیر حاضری میں آیا تھا اس نے مجھے پوری تفصیل سے سنا دیا کہ میرے دوست نے کیا باتیں کی اور میری بیوی نے اسے کیا کچھ کہا اور گھر سے نکال دیا تھا میں نے جو باتیں ڈیوڑی میں کھڑے ہو کر سنی تھی وہ بھی اس نے سنائی میں نے اسے نہ بتایا کہ میں ڈیوڑی میں کھڑا سن رہا تھا وہ اپنی قسم کو بھول گیا ہے اس نے کہا وہ مجھے بدکاری اور آیاشی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے اس نے یہاں تک کہا تھا کہ میری شادی ہونے والی ہے لیکن میں دوستی تمہارے ساتھ ہی رکھوں گا میں نے اسے دھتکار دیا ہے وہ قسم توڑنے کی سزا سے بچ نہیں سکتا اور آپ کو نیکی کا صلح ضرور ملے گا مختصر یہ کہ اس کے دل میں جو کچھ تھا وہ اس نے مجھے بتا دیا اب وہ مجھ سے التجا کر رہی تھی کہ میں اسے قبول کر لوں میری کمزوری یہ تھی کہ یہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگتی تھی میں نے تو اسے پہلے ہی قبول کر رکھا تھا البتہ نکاح کا یہ پہلو میرے سامنے آ گیا کہ نکاح فارم پر لڑکی نے خود دستخط نہیں کیا تھے اس کے بیان کے مطابق اس کے دستخط جالی تھے میں نے دوسرے دن محلے کی مسجد کے مولوی صاحب کو حرازداری سے یہ سارا واقعہ سنا دیا انہوں نے کہا کہ یہ نکاح نہیں ہوا اور یہ لڑکی میری بیوی نہیں میں نے انہیں بتایا کہ میں اس راز میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہتا وہ کوئی بندوبست کریں اور نکاح صحیح کرا دیں ان دنوں نکاح پڑھانے والے مولوی کو پانچ روپے دیے جاتے اور امیر لوگ دس روپے دے دیا کرتے تھے مگر مولوی صاحب نے میری مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تیس روپے مانگے میں نے سودہ منظور کر لیا رات کو مولوی صاحب نے اپنے گواہ لا کر باقاعدہ نکاح پڑھا دیا تیس روپے خود وصول کیے اور دس دس روپے دو گواہوں کو مجھ سے دلوائے اس طرح بلیک ریٹ پر میرے نکاح صحیح ہو گیا اور ہم میاں بیوی بن گئے اس سے دو روز بعد کا ذکر ہے کہ میں دفتر سے آیا تو وہ دو لڑکیاں جو میرے دوست کے ساتھ آیا کرتی تھی میرے گھر آئی بیٹھی تھی میری بیوی نے مجھے بتایا لیکن لڑکیوں کے بھائیوں نے میرے دوست کتنی پٹائی کی ہے کہ اس کی آنکھ بری طرح زخمی ہو گئی ہے اور وہ اپنے گھر چلا گیا ہے یہ لڑکیاں بہنیں تھی اور میرے دوست کی والدہ کے خال ازاد بھائی کی بیٹیاں تھی ان کے دو بھائی بھی تھے لڑکیوں نے میری بیوی کو بتایا کہ میرے دوست نے ان میں سے بڑی بہن کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور اسے کہا کہ وہ کسی سہیلی سے ملنے کا بہانہ کر کے لارنس گارڈن چلی جائے جہاں میرا دوست اسے مل جائے گا لڑکی نے اسے شرافت سے ٹالا مگر وہ باس نہ آیا لڑکی نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا بھائیوں نے میرے دوست کی پٹائی کر کے گھر سے نکال دیا وہ اپنے گھر یعنی میرے قصبے میں زخمی حالت میں گیا تو اسی روز اس کا باپ اور ایک بھائی لاہور آ گئے ان کی لڑکیوں کے والدین اور بھائیوں سے تو تو میں میں ہوئی انہیں بھی گھر سے نکال دیا گیا میں چند دنوں بعد اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر گیا تو پتہ چلا کہ میرے دوست کی زخمی آنکھ ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی ہے اس کے بعد اس کے متعلق یہی سننے میں آیا کہ آوارہ ہو گیا ہے جوہے بازوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے چند سال بعد جب میں ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا باپ بن چکا تھا وہ کہیں غائب ہو گیا پھر ہم اسے بھول گئے خدا تعالی نے مجھے آزادی کے بعد اونچہ احتہ دے دیا ایک روز ہمارے قسمے کا رہنے والا ایک آدمی مل گیا وہ پولیس میں سب انسپیکٹر تھا اس نے میرے دوست کا نام لے کر مجھ سے پوچھا کہ وہ مجھے یاد ہے میں نے بتایا کہ اچھی طرح یاد ہے اس نے کہا کہ وہ اس کی حوالات میں چوری کے کیس میں بند ہے سب انسپیکٹر نے اس سے گھر سے غائب ہونے کے بعد کے حالات پوچھے تھے وہ تو پہچانا بھی نہیں جاتا تھا اس نے جوانی چرسیوں جواریوں اور رنڈیوں میں گزاری تھی اور اب اس کی باقی زندگی جیل میں ہی گزرنی تھی میری بیوی اکثر کہا کرتی تھی کہ یہ قرآن پاک کی توہین کی سزا ہے مجھے بیوی نے نیکی کا بہت صلح دیا ہے اس نے میری دو بیٹیوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ انہیں صحیح معنوں میں اسلام کی بیٹیاں بنا کر اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے لسنرز یہاں پر اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے امید ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کانٹنٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ ابھی کے لیے اللہ حافظ